مجھے آئے ہوتا جی کہ یہ میدے میں جلن بہت ہوتی ہے اس قد کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے آپ کچھ بھی نہ کریں کسٹ سے پانی استعمال کریں یعنی کہ بس پانی سولہ سولہ گلاس کا مسکران ڈیلی پھی ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ جو میدے میں جلن ہوتی ہے یہ وجہ ہوتا ہے کہ آپ مرش مسالے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور خاص کر بزار کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں پتہ انہوں نے کون سا تیل ڈالا ہویا ہے کون سا گی ڈالا ہویا ہے کب کب بنا ہویا ہے یا کیا ہے آپ گھر میں بس کراک استعمال کریں لیکن میں ایک سکتا ہوں تین میں یا چار ماہ خورس ہوتا ہے بس یہ اس کے در بھی گراز ہوتا ہے یہ تین ماہ تو چار ماہ مجھے اس طرح سے اوٹسوں سے کہتے ہیں کہ خامن فورٹو کیسے چار ماہ دس دن عدد ہے وہ بھی گراز ہی ہے بھی انشاءاللہ تین دینے کا ہے آپ میں صرف یہ کرنا ہے کہ آپ گھر بتا دیں کہ جو بھی کھانا پک رہے آپ اس کو لال مرز بلکل چھوڑ دو بلکل لال مرز کتنے دو میں آپ کو بتاؤں آپ سبز مرز ڈالے نہ اس پر ترکاری مناو گرہ مسالہ بھی چھوڑ دو کسی وہ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا زاکر سے ایوان ہو جائے گا سبز مرز آپ کی مدر مقصان نہیں کرے گا آپ چیک کر لینا میں تب کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی بہت پہلے میدے کا پرحلم ہوا تھا آپ یقین کریں کہ میں نے کیا کیا کہ صرف سبز مرز کا سالہ بنواتا تھا اور میں وہی کھاتا تھا ایک نمبر دو میں نے فروڈ زیادہ استعمال کیا بس اور پانی کا استعمال کریں باقی ایک بات جارہا ہے اس کے اندر میدے میں جنن ہے یا یہاں سینے تا جنن ہوتی ہے نا وہ اس کا آخر آتا ہے ارسر تک پھر ارسر بن جاتا ہو زخم بن جاتے ہیں اس بندے کو لازم ہے کہ کول ڈرنک سوڈا بلکل چھوڑ دے ہو یہ بات میری یاد رکھنا ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو بتایا تھا کہ جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں نا کچھ پلاوش لاؤ یا کچھ برغش ہرگا کھاتے ہیں نا ساتھی ہم کہتے ہیں پیپسی پی لو ککولا پی لو کیوں وہ ذرا جلدی عظم ہو جائے گا کیا عظم ہوگا گوشت گوشت عظم ہوگا نا گل جائے گا ظاہرہ وہ یہ جو ہمارے یہ تڑییں ہیں یہ تامے کی بنینی ہیں یہ لوہ کی بنینی ہیں وہ یہ تو سے بھی نازک ہیں یہاں سے جب وہ کول ڈرنک سوڈا گزرے گا اس کو ڈیمج کرے گا آپ پتہ ہی نہیں ہوگا ایک وقت ہے کہ یہ جنرل ہو رہی ہے مجھے آپ پھر آپ نے کھانا یہ دوائی ہے دوائی کھاتے رہو تو چھیک ہوتے رہو ہوں گے تو ہوں گی بس جا نہیں ایسے نہ کریں آپ آپ مہربانی کریں جس آدمی کو یہ مسئلہ ہے تضابیت تضابیت پیدا ہو رہی ہے ایک تو وہ روٹی کھاتا ہے بیٹے ہمار ایک روٹی وقت پہ کھائیں اور خاص کر اس بندے کو میدے میں تضابیت ہوتی ہے جو رات وہ کھانا بیٹھ پہ بیٹھے کھاتا ہے اور وہی سوڑ جاتا ہو نہیں آپ کھانا کھائیں اس وقت جب آپ نے سونے بل فرض گہرہ بجے سونے پتہ ہے کہ میں گہرہ بجے سوتا ہوں آپ دس بجے کھانا کھا لیں یا جس ٹیم بھی آپ سوتے ہیں اس سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کھانا کھائیں اور میں آپ کو بڑی خاص بات بتاؤں کہ آپ اتنا پہلے کھانا کھانے کہ مرد کی نماز کے بعد آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہوگا عشاء ادا کریں اور بڑی خاص بات بتا رہو کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس پراہ پر سے آپ تو سوتے وقت آپ کو واشوم کی ضرورت پڑے گی آپ جائیں گے واشوم آپ کو میدہ کچھ گھن نکال چکا ہوگا آپ کو بھرپور نہیں دائی بہترین نہیں دائی اور آپ بغیر دوائی کے مجھے پتہ ہے فلیزر کھالو یا نارمسٹ کھالو یہ کھالو دوائیوں کا مجھے پتہ ہے لیکن آپ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کر لیں آپ چیک تو کر لیں دو تین مینے گولیاں کب تک کھائیں گے آپ پیسے بھی لگیں گے آپ کے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں گے نقصان نہیں ہے گولیاں کھائیں آپ لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں نہ مجھے اس کو اتنا پتہ آگئے میں آپ سے ہوں گولی کا وہ ڈاکٹر آپ اپتہائے گا جو مجھ سے سوال کیا گیا جی میدے میں جنرن ہے سینے میں جنرن ہے میں نے کہا جی جی کہ لارمیر چھوڑ دو مسالے چھوڑ دو باہر چیزیں چھوٹ سوڑ سب کو چھوڑ دو کچھ ایسا کے لئے آپ یقین کریں تھوڑے سے پیسے دوائی پہ لگاتے ہو نا اس کا آپ فروڈ لے آئے فروڈ میں کیلہ آپ نے نکھانا کیلہ نکھانا جب تک میدہ چھوڑی نہیں ہوتا باقی ہر فروڈ آپ کھائیں زیادہ امرود زدہ دکھایا کریں امرود بہت زبردست چیزیں آپ فروڈ کھائیں اور ترکاری سر سبج میں اس کی بری ہوئی ہو اور اس کے اندر آئیل جگی بہت کم ڈالیں وہ بھر بھر کریں ڈالیں آپ محترم بھائیوں بہنوں بچوں آپ تین ماہ اس پہ عمل کر لیں انشاءاللہ تین ماہ کے بعد آپ کہیں گے مجھے دس روٹکوں دو میں وہ بھی کھانوں گا آپ کا میدہ اتنا زبردست بن چکا ہوگا کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی پانی فورا نہ پینا دس پتہ ملکہ گیا پیا کریں اس سے بھی میدہ خراب ہوتا ہے جو کھانا میدے میں گیا ہوئی ہے میدہ اپنا کام نہیں کر رہا رات کو آپ نے کھانا کھایا وہیں کھایا کھایا جنہا آپ نیچے گئے تو سو گئے آپ اب وہ میدہ ایسے سے کام کرے گا جہاں آپ سو گئے میدہ بھی فارہ ہو گیا سب چیز وہیں ساکت روک جاتی ہے اب رات کو بنے گی گیس گیس چڑھے گی دل میں بلڈ پریشر دماغ میں لب لبے میں تو گردے میں بہت بیماری بیماری پیدا ہو رہی ہے آپ اس کی جڑ پہ کیوں نہیں کٹتے ہیں آپ آپ جو مرضی اپریس کی جڑ آپ کا میدہ ہے اس کو ٹھیک کر رو آپ خوراک کا یہی مسئلہ ہے جس بندے کو بھی ارسل بھی اگر ہو چکے ہیں وہ لال مرچ چھوڑ دے سبج من کھانا کھائے سبج من کو نقصان دیتی ہے یہ تو شملہ گھر چوتی وہ ڈال دیں آپ ضروری ہے کہ آپ نے جو جمعہ لال مرچیں جو گرم مسائلے جو کچھ دل کرتا ہے ڈال ڈال کے اور آج کل تو اوپر پہ چاڑ مسائلہ بھی ڈال رہے ہیں آپ بتا ہے چاڑ نظرکس کا بن رہے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں کیوں وہ اپری نقصان کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھو کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے زنگی میں ایک دفعہ قلمش نہیں پڑھا نا وہ جنت میں لازمی جائے گا ہے نا ایسے اللہ گناہ کرتا ہے اپنے گناہ بھوکتے ہیں اللہ کی مرضی اس کو بیسے بیٹھ دے وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے مالے گیا لیکن ایک قلمہ پڑھنے والا بندہ دل سے رسلمان بھی ہو خالی آئے میں پڑھنے وہ جنت میں جا سکتا ہے جس طرح دل چاہے اللہ بیٹھ سکتا ہے ایسے ہی جس نے اپنے میدے کنٹرول کر لیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے کلونجی نہیں کلونجی کہتے ہیں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کلونجی میں آپ کلونجی کھاتی نہیں چارٹ مسالہ تو چارٹ اوپر کچھ اور ڈالو تو کچھ اور ڈالو یہ ایسے کرمہ کریں ہر وہ بندہ جس کو میدے میں جلن ہو رہی ہے یا سیدھے میں جلن ہو رہی ہے نسخہ میں نے آپ کو بتا دیئے آپ یہ چیز یوز کریں اور نمبر دو خاص دودھ جب بھی آپ پیئیں لوگ دودھ پھران پھلت کر پی جاتے ہیں جس کو میدے کی پرابلم میں وہ دودھ ٹھڈا کریں اس کے بعد دودھ کا ایک بالفرض یہ گلاس ہے اس میں دودھ ہے اگرام نہیں پینا پاؤ دودھ ہے پینہ ایسے ہے کب لگا رہا ہے کب تصویح پڑھ رہا ہے یہ ایسے ایسے گھٹ بریاب یعنی کہ ایک پاؤ دودھ پندرہ منٹ میں ختم ہونا چاہیے یہی دودھ آپ کے جو لخم ہو چکے نا اس کو پلستر کر رہا ہوگا آستہ آستہ فوراں پیئیں گے نا وہ سیدھا جگہا تھا میدے میدے دبار ہو گیا نہیں آستہ آستہ ٹکڑا ٹکڑا آستہ آستہ قطع زبین آپ اس کا علاج یہی ہے آپ اس کو ازمائیں آپ چیک کریں انشاءاللہ عزیز آپ خود کہیں گے جی یہ بڑا عرصہ ہو گیا جی دوئیاں بھی کھا چکا ہوں سب کچھ کھا چکا ہوں یہ میں نے احتیاط کی ہے میرا میدہ یہ بانوں کے کوئی جہر نہیں ہوئی ہے کھاؤ پیو اور مزے کرو غمالینا اللہ بلاغ المقین کہیں گے آپ